بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم بھائیو ودروگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشارہ کا گیارہ سو اکین نوہ سبق ہے محترم دوستو دو روز پہلے چائنہ میں مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پہ ٹوائلٹ بنانی کی جو خبر وائرل ہوئی تھی ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ بیس لیس ہے گراؤنڈ لیس ہے اس خبر کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہے اس لیے کہ جو انٹرنیشنل لیول کے بڑے بڑے جو نیوز نیٹورکس ہیں کسی نے بھی یہ خبر کو اپنے نیوز پورٹل کے اوپر یا اپنے میڈیا چینل پہ اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ سب جانتے ہیں آج سے دو سال پہلے انہوں نے ایسے ہی چائنا میں ایک مسجد کے شہادت کی خبریں دکھائے تھے بعد میں ان کو موپے گرنا پڑا اور بی بی سی اور سی این این کو اپنی ویب سائٹ سے وہ خبر ہٹانا پڑی تھی اس لیے اس مرتبہ جب یہ خبر مارکٹ کے اندر آئی کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پہ ٹوائلٹ بنایا جا رہا ہے تو چونکہ میں دو دن تک اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہا اور میں نے آپ کو بتایا کہ سیوائے انڈین نیوز نیٹورکس سیوائے ٹائنس آف انڈیا انڈین ایکسپریس زی کا جو پورا نیٹورک ہے جتنے بھی انڈین نیوز نیٹورکس ہے چاہے اس میں ہنڈی ہو انگلیش ہو سب آگئے ان کے علاوہ مجھے کسی بھی انٹرنیشنل جو ہے بڑے نیوز نیٹورکس کے ذریعے سے وہ خبر نہیں ملی اور جب وہ خبر نہیں ملی تو میں سمجھ گیا کہ جیسا دو سال پہلے ہوا تھا مسجد کی شہادت کا واقعہ پورے دنیا میں عام کیا گیا اس کے بعد سب کو زلیل ہونا پڑا ایسے ہی تھوڑے سبر کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے اس وقت میں چائنہ نے یونائٹیڈ نیشن کا جو پورا ڈیلیگیشن ہے ان کو چائنہ بلا کر اس مسجد اور اس کے پورے ایریے کی وزٹ کرا کے یہ بتایا تھا کہ دیکھو یہاں پہ ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح سالم ہیں حفاظت کے ساتھ میں ہیں تب جا کر جو ہے سب کو معافی مانگنا پڑی تھی تو مجھے پتا تھا ایسا ہوگا اور چونکہ میری یہ باتیں جو ہے نا ہمارے قوم کے اندر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے بربادی کی سب سے بڑی وجہ اندھے بھیرے بن کر سنی سنائی باتوں پر بھروسہ اور یقین کرنا اور اس خبر کو جو ہے پھیلانا جبکہ ہمارے نبی ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسی مسلمان قوم کو یہ سکھلا کر گئے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے سنی سنائی باتوں کو لوگوں میں بولتا پھیرے اور ہمارے زمانے میں یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جو بات بھی ہم سنیں گے ہمارے اندر تحقیق کا مزاج رہا نہیں جبکہ یہی وہ مسلمان قوم ہیں جو دنیا میں ایک زمانے میں سب سے زیادہ ریسرچ اور تحقیق کرنے والی کہلاتی تھی اور آج کے زمانے میں یہی وہ مسلمان قوم ہیں جو زلط و نکبت اور جو اندھیروں کے اندر زندگی گزار رہی ہے صرف اور صرف اندھے بھیرے بن کر اس طریقے کی خبروں کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائی کوئی بھی خبر ہمارے پاس میں آتی ہے ہم لوگ اس پہ اندھے بھیرے بن کر یقین اور بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا وہ جو ٹوائلٹ والی خبر ہے لوگوں نے اس کو بنگالی میں بھی ڈال دیا ہے تمیل میں بھی ڈال دیا ہے تیلگو میں بھی ڈال دیا ہے ملیالم میں بھی ڈال دیا ہے دنیا کی ہر زبان کے اندر جو جو بھی مسلمانوں کے چینل تھے کیونکہ ان لوگوں کو صرف اور صرف اپنے یوٹیوب چینل چلانا ہے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اوثنٹک انفورمیشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے لیکن چونکہ میں تو ایک امام ہوں اور میرا تو یہ کام ہے امت کو مسائل کے جواب دینا اور جو بات بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ بیس لیس نہیں ہونا چاہیے گراؤنڈ لیس نہیں ہونا چاہیے آثنٹک ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے اسی لیے ہم آپ کو جو بھی نیوز بتاتے ہیں جو بھی بات بتاتے ہیں جو بھی خبر بتاتے ہیں جب تک ہم کو اس کا مضبوط ریفرنس نہیں ملتا ہے ہم وہ بات جو ہے اپنے زبان سے کبھی بھی نہیں نکالتے چاہے وہ دینی بات ہو تو اس کا بھی ہم کو حوالہ چاہیے چاہے کوئی مسئلہ ہو اس کا بھی ہم کو حوالہ چاہیے اور چاہے اس طریقے کی خبریں ہو جب تک اس کا حوالہ نہیں ملے گا ہم اس بات کے اوپر لب کشائی نہیں کرتے ہیں اور مجھے معلوم ہے آپ اگر اس طریقے کی باتیں کروں گے کہ بھائی یہ سب جھوٹ ہیں کہ فلانی جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے فلانی جگہ ہماری قوم کا یہ ایک دکھتی رگ ہے ہماری قوم کی اگر آپ مسلمانوں کے ظلم و ستم کے اوپر بات کرو بیان کرو نا لوگ آپ کو مفکر اسلام کے لقب دیں گے اگر میں یہاں پہ یہی بولنا شروع کر دوں پوری دنیا میں آج مسلمان مظلوم ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فلانے ملک کے اندر مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور فلانے علاقوں کے اندر مدروسوں کو جو ہے بند کیا جا رہا ہے اور فلانی جگہ ایسا ہو رہا ہے اور فلانی جگہ اے اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما اور اس مظلوم قوم تو لوگ جو ہے نا میرے نام کے آگے بھی مفکر ہیں اسلام کے علقاب لگانا شروع کریں گے کیوں؟ کیونکہ جو کوئی بھی اس قوم کے نام پر روئے گا سینے پیٹے گا ان کے مظلوم ہونے کے اوپر چلہ پکار واویلا کرے گا یہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے باطل ایسا کر رہا ہے یہود و نصارہ ویسا کر رہے ہیں لوگ آج کے زمانے میں اسی کو مفکر ہیں اسلام سمجھتے ہیں اسی کو ترجمان ہیں اسلام سمجھتے ہیں ویسے ہی لوگوں کو اپنا سچا قائد اور رہبر سمجھتے ہیں کیونکہ خود قوم کو عادت پڑ چکی ہے کہ ان کو لوگ مظلوم بولے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ کہا جائے ان کو اور جو انسان حقیقت بتانے والا ہے جو انسان سچائی بتانے والا ہے تو ہم کو جو ہے کیونکہ سچائی سننے کی عادت نہیں ہے اسی لیے ایک جھوٹی خبر جھوٹی اور اس جھوٹ کے اوپر مسلمانوں نے تمیل میں تیلگو میں کنڑ میں ہر لینگویج کے اندر ویڈیو بنا بنا کے ایسے ڈجن ڈجن کے حساب سے بھر دیئے یوٹیوب کے اوپر مجھے معلوم تھا یہ خبر بلکل جھوٹ ہے مکر ہے فریب ہے کیونکہ زلیل ہو چکا ہے انٹرنیشنل میڈیا آج سے دو سال پہلے بھی ان کو زلیل ہونا پڑے گا صرف صبر کی ضرورت ہے تو میں نے کیا کیا صبر کیا میں نے میں نے ایک سبق تو already دے دیا تھا لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں تم کو authentic بھی میں بتاؤ گا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے چائنا کا سب سے بڑا جو نیوز پیپر ہے اور ورلڈ کے top 10 نیوز پیپر میں جس کا شمار ہوتا ہے The Daily People The Daily People آج اس نے جو ہے وہ پوری ریپورٹ ڈیٹیلز میں جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنا جو آن لائن نیوز پیپر ہے اس کے اوپر شائع کی اور جس نے یہ پوری خبر لکھا ہے ان کا نام ہے انام الحسان محمد انام الحسان اور ٹائم ہے ایک بچ کر تین تیس منیٹ آگسٹ اکیس آگسٹ دو ہزار بیس یہ خبر جو ہے آج آ چکی ہے اب کیا خبر ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ اوریجنل نیوز پیپر چائنیز میں ہے لیکن ہم نے اس کا انگلیش کیا اور ہم آپ کو انگلیش میں بتا رہی ہیں جو ہیڈنگ ہے محمد انام الحسان صاحب نے جو ہیڈنگ لگائی انہوں نے لکھا allegations of demolition of mosques in shin ziyang groundless مطلب جو جھوٹے الزام اور بغتان لگائے جا رہی ہیں کہ shin ziyang میں مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے یہ groundless groundless کہتے ہیں بے بنیاد اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سب جھوٹ ہے مکر ہے فریب ہے اور نیوز لکھنے والے بھی صاحب ایمان ہیں آگے انہوں نے لکھا shin ziyang has become a much talked about name across the world because of the frequency of attention grabbing headlines about the region the north western part of china has long been portrayed in global media as hotbed of human rights violation operations of Uyghurs and demolition of mosques and islamic sanctions to name just a few however many of the media reports on shin ziyang that have caused a global uprover were eventually debunked as fake over years reports of the destruction of mosques and islamic sites were finally proven wrong as the truth cannot be hidden forever unnohon nne kaha que joh international media hai pichle kai sasal ho se a jhout ilzam is tarah ki ke fala nne islamic joh construction pe a 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 now the truth has come to light and it has become crystal clear that the media reports in question used satellite images of reconstruction of the mosque and Islamic size to substantiate their claims of the destruction of Islamic sanctuaries meanwhile many foreign journalists have also visited the sites and reported that the claims of their destructions were platent lies وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں جا کر آپ کو تصویر ایک بھی نہیں ملیں گا لینے والا ہے جو جھوٹ پھیلانے والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اوپر سے یہ آپ کو جو ہے کیسے غلط فہمی میں مقتلا کرتے ہیں بولے ہم نے گوگل ارث سے فوٹو لی دیکھو پہلے یہاں ایسا تھا بعد میں وہاں پہ ویسا ہے اور وہ رکھ رہے ہیں کہ ریل میں انٹرنیشنل لیول کے کئی بڑے بڑے ریپورٹرز ان لوگوں نے اس سائٹ پہ جا کے فیزیکل ویزیٹ کیے اور انہوں نے پھر جو ہے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا اب آگے کی جو ریپورٹ ہے بہت اہم ہیں فیگرز کے ساتھ میں آپ سنو اس کو آگے کیا لکھا ہے but the revelation of the ultimate truth has not prevented other media outlets from coming up with more fake stories of the demolition of mosque in Xinjiang this time ریڈیو فری ایشیا دیکھو سب سے پہلے وہ جو ٹوائلٹ والی خبر ہے مسجد کی جگہ پہ اس کا نام ہے ریڈیو فری ایشیا RFA سب سے پہلے and Washington DC based media outlet یعنی Washington DC جو ہے ان سب کو پالتا ہے ایسا ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے which is founded by the US government کیونکہ US government ان سب کو funding کرتی ہے یہ سارے چھوٹے موٹے جو ریڈیو چینل وغیرہ ہے reported that a public toilet was erected on the site of a demolished mosque in Atush city in Xinjiang the media published the report titled public toilet erected on former site of raised Xinjiang village mosque and on its website on August 13 یعنی 13 August کو سب سے پہلے جو ہے یہ افواہ پھیلائی گئی اور جس نے سب سے پہلے شروعات کی اس کا نام تھا ریڈیو فری ایشیا RFA اور یہ کیا ہے اس کو Washington DC اور US government کی طرف سے پوری پوری funding دی جاتی ہے ریڈیو چینل چلانے کے لیے ایسا وہ بتا رہی ہیں sitting on NONI mouse local official as the only source of its story in order to help people understand the reports lack of authenticity I would like to include here some data on the number of mosque in Xinjiang اب دیکھو یہ data بڑا کام کا ہے جو انہوں نے یہاں پہ data دیا ہے وہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو ایسی کچھ معلومات دیتے ہیں شن زیانگ میں کتنی مزیدیں ہیں اور کب ان کی تعمیر ہوئی تاکہ آپ کے پوری غلط فہمیاں دور ہو سکے کیا لکھا انہوں نے contrary to the allegations made in the reports satatista.com has mentioned that the number of mosque has been increasing in شن زیانگ as of 2013 یعنی ہر سال جو ہے پورے شن زیانگ سوبے میں مسجدیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے دن بہ دن increase کہتے ہیں بڑھنے کو وہ کم نہیں ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے it was estimated that there were around 24,300 mosques in the region یعنی 2013 جب انہوں نے پورے area کا survey کیا پوری مسجدوں کو گنا بازابتہ مسجدیں کتنی ہیں مسجد یعنی وہ جس کے اوپر گمبد ہے اور جس کو منارے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ پترے ٹھوک کے اس کو بھی مسجد کا بورڈ لگا دیتے ہیں underground میں بھی جو نماز پڑھتے اس کو بھی مسجد بول دیتے ہیں تو اس کو مسجد نہیں کہتے وہ جماعت خانہ ہوتا ہے وہ جماعت خانہ آلک چیز ہو گئی لیکن اوفیشل جس کو گمبد اور منارے لگے ہوئے ہیں اس کو انہوں نے شمار کیا تو ویسی مسجدیں وہاں پہ چوبیس ہزار تین سو تھی دو ہزار تیرہ کے اندر آگے انہوں نے لکھا بٹ but in 1978 the number of mosque was 2930 اب آپ سوچو 1978 کے اندر پورے شنز ہانگ سوبے کے اندر صرف دو ہزار نو سو تیس مسجدیں تھی اور دو ہزار تیرہ کے اندر چوبیس ہزار تین سو مسجدیں ہے اب آپ خود حساب لگا ہو اب کتنے گناہ کا اس میں اضافہ ہوا دس گناہ زیادہ مسجدیں جو ہے وہ پچھلے پندرہ سال اپنے تیس سال کے اندر وہ پورے ریجن کے اندر بڑھ گئی ہم خود اس کا calculation کر سکتے آگے انہوں نے لکھا and 22,949 in 1990 یعنی 1990 میں صرف وہاں پہ جو ہے 22,950 مسجدیں تھی since 1995 یعنی 1995 تک this number has risen sharply according to the Wikipedia the number is now close to 25,000 Wikipedia جو بہت اور وہ کب ملیں گی جب اللہ عقل سلیم عطا فرمائیں گا اللہ حفاظت فرمائیں اور اللہ ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائیں اور اندھے بھیرے بن کر اس طرح کی سوشل میڈیا واتس اپ اور فیس بک کی خبروں پر بھروسہ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی